حلیلویہ تیری مہمہ تیری تعریف کرتے ہیں پربو جی آج کی صبح کی سمعہ کے لئے آپ کا دھنیواد کرتے پیتا پرمیشور کتنے لوگ آج کی صبح کا سمعہ کو دیکھنے پا لیکن یہ آپ کا نگرہ کی پرمیشور پیتا اپنے صبح کا سمعت یا ہم سبھی لوگوں کو تاکہ آج کی دن بھی پربو جی ہم تیری مہمہ کرسکے تیرا دھنیواد کرسکے پربو جی تیرا دھنیواد کرتے ہیں آئیے بولو پرمیشور تیرا دھنیواد کرتے ہیں نیا دین کے لئے دھنیواد کرتے ہیں تیرے استطعی کرتے ہیں تیرے مہمہ کرتے ہیں ہالیلویہ 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 دھنیواد یشور سر وشکتی مان پرمیشور ہماری مدد اور سعیتہ کرنے والا پربجی دھنیواد کرتے ہیں پربجی نیا جیون دیا نیا گریس کے لئے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں نئے کرونا کے لئے آپ کا اثنی واد کرتے ہیں حالیلویہ تینکی چیز اس راجاؤں کا راجہ پربو کا پربو حالیلوی پربو آپ اپنے لوگوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے فربو جی اب اپنے لوگوں کو کبھی ایسے نہیں چھوڑتا ہے پربو جی اپنے سنبھال پربو کا بچن کہتا ہے دیکھ میں اپنی آنکھوں کے پتلے کی نائی تجھے سنبھال کہاں کنگا پربو کا بچن کہتا ہے دھنی وادی اشیو دھنیواد یاشیو، دھنکی چیز پروبہ جی سب کچھ بدل دیتا ہے پروبہ جی تھنیواد کرتے مارننگ پریئر میں سب ہی پروبہ کی است horns کریں پروبہ جی رات کو اچھی میٹی پیارین اندیا سنبال کے رکھا دھنیواد کرتے ہیں سب تردشن کردرہ بات کیا دھنیواد کرتے ہیں آج کا دن کو پروبہ جی تیرے ہاتھ پر سمپ possível کرتے ہیں بولو ہاللیلویہ بولو آج کا دن تیرے ہاتھ پہ سمپنڈ کرتے ہیں حالیلو یا صبح کی سمپر بجی تیرے ہاتھ پہ سمپنڈ کرتے ہیں بلس کرتے ہیں شکر سامر تھے نام میں حالیلو یا تھنی وعدی اشیو تھنی وعدی اشیو تھنکی چیزس تھنکی چیزس حالیلو یا تھنی وعدی اشیو تاریف ہو جو پربو نے ادھار کیا تھنی وعد کرتے ہیں بولو پربو تیرہ تھنی وعد کرتے ہیں نیا دین دیکھا اس کو تنہیوات کرتے ہیں سام مرد کے کام کرنے والا پربو جی تنہیوات کرتے ہیں ہرے خطر و مسیح وقت سے بچائے تنہیوات کرتے ہیں بولو پربو جی جو سانسے دیتا آپ کا تنہیوات کرتے ہیں نیا جیون دیا دنہیوات کرتے ہیں حالیلویہ سچ مچے پربو کا انگرہ ہے جیسوس پربو تنہیوات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے جیون نے یہ کام نہیں ہو رہا آج ہم صبح کے سمعے اٹھتے ہیں یہ پراتھنا نہیں کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میرے جیون میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے حالیلویہ پربو کا انگرہ کرنا شروع کریں پربو کا انگرہ کرنا شروع کریں بولو پرمیشر آپ پرستیتوں کو بدننے والا ہے بولو پرمیشر آپ بڑے پرمیشر آپ پرمیشر سب میں سے بڑا پتہ پرمیشر یہ سمسیان یہ بیماری یہ سب چیزیں چھوٹی یہ کچھ ہے یہ بندو ماتر بھی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے بولو اس کو ایسے کرو کہ جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہے بولو میرا یہشو بڑا ہے یہ جو پرابلم ہو سکتا آپ کے جیون میں آپ کو لگ رہے کہ بڑی ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس پرابلم سے یہشو بڑا ہے مطلب یہ پرابلم کچھ نہیں ہے آپ کے جیون میں بولو میرا یہشو بڑا ہے میرا یہشو سب کچھ ہے آج پرابلم کیا ہے کہ آج آپ پرمیشر پر وشواف نہیں کر پا رہے ہیں آج پرابلم کیا ہے کہ آج آپ بیماری کو بڑا کر رہے ہیں مو سے بول کر آپ کہتے گئے میں کیسے بڑھا کر رہا ہوں آپ کیسے بڑھا کرتے ہیں یہ پرابلم ہے یہ بیماری میں کیا کروں کیسے کروں پربو کا وچن آپ کے ہاتھ میں دیا گیا کہ میں کیا کروں کیسے کروں نہیں پربو کا وچن آپ کے ہاتھ میں دیا گیا اس میں سب کسچن کا انصار ہے خالیلوی ہے پرمیشن کا وچن کیا کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرا چنگا کھانے والا پرمیشن ہوں پربو کا وچن کہتا ہے کہ تم کوڑے کھانے سے چنگے ہو چکے ہو ہم جب پڑھتے ہیں یشعیہ کی کتاب میں تیرپنت دھیائے پڑھیں گے سوچن کو یشعیہ کی کتاب میں چپٹر 53 اور ہم پڑھتے ہیں چار وچن سے نشچے اس نے ہمارے روگوں کو سہ لیا اور ہمارے ہی دکھوں کو اٹھا لیا تو بھی ہم نے اسے پرمیشر کا مارا کوٹا اور دور دشا میں پڑھا ہوا سمجھا آگے پڑھیں پرنتو وہ ہمارے ہی اپرادوں کے کارن گھائے کیا گیا وہ ہمارے ادھرم کے کاموں کے کارن کچھلا گیا ہماری ہی شانتی کے لیے اس پر تارنا پڑی کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہم لوگ چنگے ہو جائیں حلیلویہ اس کی کوڑے کھانے سے ہم لوگ چنگے ہو جائیں کیوں کیونکہ اس نے ہمارے لئے کیا سا روگوں کو سہ لیا ہے آج ہم کہتے کہ وچن سنو پراتھنا کرو پر چنگائی کے لئے پراتھنا مت کرو چنگائی ونگائی کچھ نہیں ہے لیکن پربو نے کوڑے کھائے ہیں حلیلویہ آج بولتے ہیں بس یہ ہے ہاں تو بس چنگائی چنگائی ہے آج سبھی لوگوں کو چنگائی کی جوڑا تھی یہ دی دیکھو تو پربی شماسی کوڑی ہی نہیں کھاتا یہ دی پربی شماسی کوڑی ہی نہیں کھاتا یہ دی چنگائی نہیں کرنا چاہتا تو پربو نے کوڑے کھائیں تاکہ ہم سب لوگ کیا ہو سکے چنگے ہو سکے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ارے صرف دست آتما پربو نکالتا ہے اور چنگائی ہنگائی کچھ نہیں ملتی آج بہت غلق فہمی بہت لوگوں کے من میں ایسی بات نہیں ایسی چیزیں چلتی ہیں پربو کا وچن ساتھ آپ لکھائیں کہ نسچے اس نے ہمارے روگوں کو سہہ لیا روگوں کو بیماریوں کو وہ روگوں کون سے ہیں وہ لائلیج بیماری ہے وہ کینسل کے بیماری وہ ہٹ کی پرولم ہے وہ ارثریٹس کی پرولم ہے جو کہتے کہ چنگا نہیں ہو سکتا وہ شگر کی پر پرولم ہو سکتی ہے وہ ہیڈیک ہو سکتا ہے وہ ڈیپریشن ہو سکتا ہے یوٹرس ہو سکتا ہے ہپیٹیٹس ہو سکتا ہے کچھ بھی ایسی بھی پربو کا پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ نسچے اس نے ہمارے روگوں کو سہہ لیا ہے اور ہماری ہی دکھوں کو اٹھا لیا آج اب کیا کہتے ہیں میں دکھ میں ہوں میں تکلیف میں ہوں میں کیا کروں لیکن پربو کا وچن کیا کہتا ہے کہ اس نے ہمارے دکھوں کو پہلے ہی اٹھا لیا ہے پہلے اب آپ سوچ رہوں گے جب دکھ اٹھا لیا تو میرے جیون میں دکھ کیوں ہے اب ہم کیا پڑتے ہیں پرمیشو کے وچن میں رومیو کے کتاب میں پہلے اس وچن کو دس وقت دھیان نہ ہوگا وچن سے اب پربو کا وچن کہتا ہے روگوں کو اٹھا لیا دکھوں کو اٹھا لیا پھر آج آپ روگی کیوں ہے پھر آج آپ دکھ میں کیوں ہے کیا پرابرم ہے کہ آج روگ دکھ آپ کے جیون میں بنی ہوئی ہے کیا ریزن ہے حالیلوی پربو کا وچن کہتا ہے کہ تو بھی ہم نے اس پرمیشو کے مارا کوٹا اور دردشا میں پڑا ہوا سمجھا پرنتو وہ ہماری اپرادوں کے قارن گھائل کیا گیا وہ ہمارے ادھر میں کے کاموں کے قارن کچھلا گیا ہماری شانتی کی رزقے پر تیارنا پڑی اور اس کے کوڑے کھانے سم نکچنگیں ہو جائیں آج ہم پربو کا وچن کہتا ہے اس نے روگوں کو سہ لیا میرے روگوں کو سہ لیا دکھوں کو سہ لیا لیکن آج ہم اب مشواسی ہیں جانتے ہیں پرابتہ وچن پھر بھی ہم کیوں ریسیب نہیں کر پا رہے ہیں بہت سارے جنوں نئے لوگ ہیں جو ان کو سواج میں نہیں آ رہا پربوشو کا وچن تو کہہ رہا ہے کہ روگوں کو سہ لیا دکھوں کو سہ لیا پھر بھی آج چھتکارہ چنگا کیوں نہیں ہے پڑھے اس وچن کو پڑھے اس وچن کو رومیو کی کتاب دس وچن میں اس سے پہلے ایک وچن میں پڑھوں گی اس کے بعد آپ پڑھنا ہم تو سب کے سب بھیڑوں کے سامن بھٹک گئے تھے ہم میں سے ایک نے اپنا اپنا مارگ بنا لیا مارگ لیا اور یہ وہاں نے ہم سبوں کے ادھر میں کبوجیسی پر لاتی ہم نے کیا کیا اپنے اپنا مارگ لے لیا چلو وہاں چل جاتے ایسا ہو جائے چلو ادھر چلو ایون بلیورز بھی آج اپنا اپنا مارگ لے لیتے ہیں اپنا اپنا آج کرسچن ہونے کے بوجود بھی آج خونک رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں ادھر جاہے ادھر جاہے پروکہ بچن اور کہتے ہیں کہ بائیبل میں تھی نہیں کہ وہ پورا کیوں نہیں رہے کیونکہ اب دورا اپنا کیا کر رہے ہیں دو نو میں پیر رکھ کر چل رہے ہیں اس سے ریسیف نہیں کر پڑھے ہم پرمیشو کا بچن کیا کہتے ہیں رومیو کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس کا دس وادیا نو دس گیارہ وچن کو پڑھیں کہ یدی تو اپنے مو سے یہشو کو پربو جان کر انگکار کرے اور اپنے من سے وشواس کرے کی پرمیشن نے اسے مرے ہووں میں سے چلایا تو تو نشی ادھار پائے گا کیونکہ دھارمکتہ کے لیے من سے وشواس کیا جاتا ہے اور ادھار کے لیے مو سے انگکار کیا جاتا ہے کیونکہ پویتر شاستر تو یہ کہتا ہے جو کوئی اس پر وشواس کرے گا وہ لجت نہ ہوگا خالیلویہ جو پرمیشن پر وشواس کرے گا وہاں لجت کبھی بھی نہیں ہوگا خالیلویہ پربو کہتے ہیں نواد آج وشواس کی کمی پائے جاتی ہے آہ ہو سکتا اپنے ادھار پا لیا ببتسمہ بھی لے لیا پھر بھی آپ کے جیون وشواس والا جیون کیا نہیں ہو رہا وہ مجبوط نہیں ہو رہا آپ وشواس نہیں کر پارے پتہ نہیں پربو کرے گا کی نہیں کرے گا یہ ایک وشواس کا کھیل ہے گے میں یہ کہ لوگ پربو یشو مسیح پر وشواسی نہیں کر پاتے ہیں اور شیطان یہی چاہتا ہے آپ کے وشواس کو توڑنے کے لئے دستات میں یہی چاہتی ہے کہ آپ وشواس سے ہٹ جائیں پربو پر وشواس نہ کریں ایسے آپ کے جنہ پرستیتیوں کو بنا دیتا ہے ایسے سامنے لے آتا ہے ایسے چیزوں کو لے کر آتا ہے فیلیور لے کر آتا ہے ہم سفلتا ہے لے کر آتا ہے تاکہ وشواس نہ کر پائیں لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں پرمیشو کی وچن میں لکھا ہے کہ دیکھ میں تیرے چھوڑانے والا تیرے سنگ ہم پڑھتے ہیں مطیرہ چیزوں سمجھا آٹھ ادھیائے سترہ وچن میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری دربلتاؤں کو لے لیا اور ہماری بیماریوں کو اٹھا لیا ہلیلویہ ہماری دربلتاؤں بول دینے سکھنے سے انگلیش کی بیبل میں کیا پڑھتے ہیں انگلیش کی بیبل میں پڑھیں ہالیلویہ مطیرہ چیزوں سمجھا آٹھ ادھیائے سترہ وچن میں پڑھیں سوچن کو آپ کو اپنے بیبل کو کھولے پڑھیں انگلیش پہلے پڑھیں گے مطیرہ چیزوں سمجھا آٹھ ادھیائے سترہ وچن میں that it might be fulfilled which was spoken by Asia the prophet saying himself took our in czyli and bare our sicknesses prabhu نے مارے sickness کو پھر دربلتاؤں کو سمجھ سین sommes ہر چیزوں کو کیا لیا پرویشن نہیں بوza کو اٹھا لیا بولو میری دربلتاؤں کو یشو نے اٹھا لیا کنفیس کریں بولو پر بھی یشو مسی compatibility میری دربلتاؤں کو اٹھا لیا میری دربلتاؤں کو اٹھا لیا بیماریا کو اٹھا لیا میری بیماریا کو اٹھا لیا اور اب میں سے کتاب میں بڑھتے ہیں کہ ترپنہ دھیاں میں اس نے ہمارے روگوں کو اٹھا لیا ہے بیماری کو لے لیا ہے سب چیزوں کو لے لیا ہے دکھوں کو اٹھا لیا تک کہ کوئی پھر اس پرستیتی میں نہ رہے پھر سے وہی پراؤولم میں نہ رہے آج ہماری جیرے نے پراؤولم کیوں ہوا رہی ہے جیرے جیرے سمسے رہے ہیں سمسے ہیں کیوں نہیں آرہی ہے سمسے ہیں کیوں ہوا رہی ہے وشواس نہیں کر پاتے یہ شماسی پر خالیلویہ پربکتہ نے وشواس کی کمی کے کارن جو اس کے چیلے تھے جو دستراتمائی کی گرسی تھے وہ آئے اور جب ان کے چیلے نے پریئر کیا وہ دستراتمائی کو نہیں نکل سکے ریزن کیا تھا پربکتہ وشن کہتا ہے یہ جاتی بینہ پراتھنا تو بینہ اپواس کے نہیں نکل سکتی آج ہمارے جیونے آج ہمارے جیون میں کس چچکی کمی ہے پراتھنا کی کمی ہے کس چچکی کمی ہے اپواس کی کمی ہے پراتھنا کی کمی ہے آج ہم کرتے نہیں نا پراتھنا کرتے بس تھوڑا دو منٹ پراتھنا کرے تو تھک جاتے اور اب بولتے کی پر وہ چھنگا کر دے اب بولتے کی چھٹکارہ کی نہیں مل رہا دو منٹ پانچ منٹ ہرانا چاہتے کینسر ہرانا چاہتے ہیں ٹی وی ہرانا چاہتے ہیں ہیپیٹ ریٹیز ہرانا چاہتے ہیں پیلیا ہرانا چاہتے ہیں کہ کھوٹ کے سکوک اور آپ کی پراتھنا کتنے منٹ کی ہیں پانچ منٹ پانچ منٹ میں تو ہم مستودی نہیں کر پاتے ہیں میرا گانا ہی نہیں ختم ہوتا پانچ منٹ میں مستودی کرنا بریزنگ کرنا اور آپ کہتے ہیں کہ پراتھنا کے لائف میں کچھ گر بڑی ہے آپ پراتھنا نہیں کر پاتے ہیں خلیلویہ پراتھنا آپ اپنے جیوے نے پریئر لائف کو بڑھائیں پراتھنا آپ کا من کریں چاہیں نہ کریں آپ نے پراتھنا کرنا ہے بار بار پترس یہنہ کیا کرتے تھے سو جاتے تھے پربو کہتا تھا جاکو پراتنہ کرو میرے ساتھ آدھی رات میں بار بار سو جاتا ہے گہری نیند دبا دیتی تھی گہری نیند کا سایا خالیلوی پتہ ہے کہ یشو کہہ رہا ہے کہ کرو میرے ساتھ پراتنہ پربو خود کہہ رہا ہے لیکن گہری نیندوں میں چلے جاتے تھے جب جو پنیردھان والا جو پہاڑ تھا وہاں پر بھی یاکو پترہ سیونہ تین پر یہ چہلے تھے یشو مسیح کے پربو نے کہا کرو پراتنہ میرے ساتھ جاتے رہا پراتنہ کرو یشو مسیح گیا جب دیکھتا ہے پھر وہی حالاتوں میں سوئے ہوئے پھر ان چیزوں کو وہ دیکھ نہیں پائے جو پرمیشن نے پیتہ پرمیشن نے یشو سے بات کیا موسیٰ، ایلیا خالیلویہ من چیزوں کو کھو دیا انہوں نے پربو نے کہا میرے ساتھ پراتنہ کو جاتے رہا پراتنہ کرتے رہا کہ تو پرکشان میں نہ پڑو یہی ریزن ہے پراتنہ کی کمی ہے ہمارے جیون میں دستات میں یہی چاہتا ہے کہ آپ پراتنہ نہ کریں دستات میں یہی چاہتا ہے کہ یہ وشواس سے بٹک جائیں پربو کے راستہ سے فسل جائیں خالیلویہ اور بعد میں آپ کرتے کرتے پہلے بولتے ہیں میرے پریر کرنے کا من نہیں کر رہا تھوڑا سا جب کوئی پرولم آتے تو فسل جاتے ہیں سلپ کر جاتے ہیں چلو کل کر لیں گے کل کر لیں گے کرتے کرتے وہ کل کبھی بھی نہیں آتا خالیلویہ کبھی بھی نہیں آتا ہم سلپ کر جاتے ہیں ہمارے پریر آپ شیطان کو اچھی طریقے پتہ ہے یہی وشواسی یہی گھٹنے ٹکے پراتنہ کرنے لگا یہی پریزنگ کر رہا ہے اسٹوٹی کر رہا دنواز کر رہا پھر پریر کر رہا ہے تو اس کے جیون میں چمتکار ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا وشواس بڑھ جائے گا آپ پر بھی کی پیچھے چلنا شروع کر دے گا اس لئے وہ کیا کرتا ہے شیطان وہ کھیل کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کا تو وشواسی ختم کر دیتا ہوں ایسی پریشانی کو لے کر آوں گا شیطان کہتا ہے ایسی پریشانی کو لے کر آوں گا ایسے لوگوں کو اس کے ورود تک کھڑا کر دوں گا اس کا بزنس بند کر دوں گا پھر سب داروں کو اس کے گھرس میں کھڑا کر دوں گا شتف کے وشواس جگن سے ڈاؤنڈول ہو جائے گا تو پریئر تو بلکل بھی نہیں کرے گا خالیلوئی ایسے دستاتما کوشش کرتی ہے کہ آپ کو پریئر لائے سے ہٹا دے دیکھو بلائے ہوئے تو بہت ہیں پر چنے وہ بہت تھوڑے ہیں ہم سبھی بلائے ہیں میں بھی خود بلائے ہوئے میں تھی پربو نے مجھا ایمیٹیشن دی آیا ہو میرے راج میں آؤ بھلے دستاتما تنگ کرتی تھی بھلے بیماری تھی لیکن آئے پتہ چلے ہیشی کے بارے میں سنتے گئے وچان سنتے گئے اب ہم پربو چھوڑ دیتا ہے اب ہم پربو دو مارگیں رکھ دیا آہ وچان سن لیا چھرچ کا پتہ چل گیا پراتا پتہ چل گیا پتہ چل گیا ہیشیوں سے دار کرتا پرمیشنے اب ہماری پربو چھوڑ دیتا ہے لو بھائی کون سے مارگ میں جاؤ گئے یہ مارگ میں جاؤ گے پربو کی مارگ میں یا بھی نرک کے مارگ میں جاؤ گا پھر وہ چھوڑ دیتا ہے رومیوں کی کتاب میں لکھا ہے مارگوں چند لو کہاں جانا چاہتے ہوں ہالیلویہ اب ہمارے پر depend کرتا ہے کہ ہم کون سے مارگوں میں جانا چاہتے ہیں آج اب جب رومیوں کی کتابیں پڑھتے ہیں لوگ اپنی معلومانی اپنی اکشا کی نساز چلنا شروع کر دیئے اور اس کا نتیجہ پرنام بہت ہی dangerous دیکھنے کو ملتا ہے پھر وہ تارانا دیتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہیں تم میرا راستہ کونسا ہے آج ایشو کو جاننے کے بوجود بھی آج ہم گرد مارگوں کا سہارہ لے رہے ہیں کروڑ کی ان پر بڑھکتا ہے پڑھیں سوچن کو رومیوں چپٹر وون ورس ایٹین پرمیشو کا کروڑ تو ان لوگوں کی سب ابھکتی اور ادھرم پر سورگ سے پرگٹ ہوتا ہے جو ستے کو ادھرم سے دبائے رکھتے ہیں پڑھیں آگے اس لیے اس لیے کہ پرمیشو کے وشے کا گھان ان کے منوں میں پرگٹ ہے کیونکہ پرمیشو نے ان پر پرگٹ کیا ہے اس کے اندیکھے گن ارثات اس کی سناتن سامر تھے اور پرمیشو تو جگت کی سریشتی کے سمیں سے اس کے کاموں کے دوارہ دیکھنے میں آتے ہیں اوی ناشی پرمیشو کی مہمہ کو ناشوان منوشے اور پکشیوں اور چوپائوں اور رینگنے والے جنتوں کی مورت کی سمانتہ میں بدل ڈالا دیکھو یشو کو جان چکے پہچان چکے ہیں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ پرمیشو کی وشے کا گھان ان کے منوں میں پرگٹ ہے پرمیشو کے بارے کا گھان ان کے اندر ہردے میں پرگٹ ہے لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں اس کے اندیکھے گھڑ کو کیا کر رہے ہیں سامرد کو کیا کر رہے ہیں پرمیشو رتو کو کیا کر رہے ہیں ان کے کاموں کو دیکھنے کے بہوجود بھی چمتکار کو دیکھنے کے بہوجود بھی میرے گل کو دیکھنے کے بہت جد بھی آج پرمیشو کی مہمہ کو چھپ آئے میں بدل دیا مرتی میں بدل دیا آج اپنے دو مارگو کو لے دیا چلو تو پریر بھی کر لیتے ہیں تو تھوڑا مستدار کیا آپ بولیں گے ادھر بھی چلے جاتے ہیں دو مارگو میں جارے ہیں کوئی ڈرنے کوئی بہنی پرمیشو کے بار میں اسے پربو کیا کہتا ہے پربو کا چوبی سچنے پڑتے ہیں اس کارن پرمیشو نے انہیں ان کے من کی اپنے لاشوں کے انسار اور شکتہ کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں اپنے شریروں کا انہادر کریں ہالیلوئیہ کیونکہ انہوں نے پرمیشو کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور سسٹی کی پاسنا کی اور سیوہ کی نکیر سوجنہار کی جو ستہ دھنی ہے ہالیلوئیہ پربو کا دھنیواد اور پربیشو مسئے کی تاریف ہو تھنکی چیزو پربیشو کا کن پر بڑھکتا ہے کن پر بڑھکا جس نے پربیشو کی پیچھے چلنا چھوڑ دیا جن کے اندر پربیشو کا گیاں تھا وہ سب پدل ڈالا سب کو اچھ اور آج کہتے ہیں کہ میرے جیو نہ کیوں میری کل نہیں ہو رہا ہے آج میرے جیو نہ کیوں پربیشو مجھے چھوڑ دی پربیشو نہیں چھوڑ تا آپ پربیشو کو چھوڑ دیتے ہو وہ کیسے پربیشو کے پیچھے چلنا چھوڑ دیتے ہو پربیشو پر بشواث کرنا چھوڑ دیتے ہو شیطان مائنڈ کو کیپچر کرتا ہے من کو کرتا ہے کہ اس کے لئے مائنڈ کو کیپچر کروں گا تو سب کو چھوڑ دے گا ایسے ڈگمگانی کی ستھیتی کو لے کر آتا ہے کہ آپ پربیشو کو چھوڑ دیو دیکھو بلائے ہو تو بہت ہے پر چونیوں بہت ہی تھوڑے بلائے ہو تو بہت ہے کیونکہ شیطان کیا کر رہا ہے وہ بھٹکار ہے لوگوں کو کہ یہ چونیوں میں نہ آ جائے کہ یہ سرگراجی کا تیار نہ ہو جائے کہ یہ وچن ان کے انتر آتما میں نہ بس جائے تو یہ وچن بس گیا ان کے جیون میں تو میں شیطان بڑھے گا میں کیسے نکالوں گا یہ وچن یہ تھی بس گیا تو انپوسیبل ہے کہ شیطان اس وچن کو چھن لے آپ کے ہردہ سے حالے لئے جو جڑ پکڑتے ہیں پر بشو کے وچن کو میں ہردہ میں رکھتے ہیں تو کوئی شیطان ان کے پراپنا کا ٹائمین کو روک نہیں سکتا کوئی شیطان ان کو چرچے جانے سے روک نہیں سکتا کوئی شیطان ان کو پرمیشن کے وچن کو فولو کرنے سے نہیں روک سکتا یہ دی پرمیشن کا پریم اور وچن اور پراپنا آپ کے جیون میں آپ کے اندر میں ہے چاہے کتنے رشتہ دار آپ کے اگنسٹ کھڑا ہونا ہو جائے یا کوٹ کس چلنے لگے یا بزنس بند ہو جائے لیکن یہ دی آپ کے اندر پرمیشن کا پریم ہے تو کوئی بھی پرستی تھی آپ کو پرمیشن سے دور نہیں کر سکتی چاہے کوئی ویرودی ہو کوئی کلیس ہو کوئی کسٹ ہو کوئی سنکٹ ہو کوئی مسئیبت ہو کچھ بھی anything آپ کو پرمیشن سے دور نہیں کر سکتی شک مسیح کے سامرتی نامے یہ وہ لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو دو چھتا من ہیں جو دو من کے ساتھ بڑھتے ہیں اور اس نے پرمیشن کے کرو ان پر بڑھکتا ہے جو دو من کے ساتھ تراتے ہیں جو آج پرمیشن کے مہمہ کو بندła ڈالا جو یشیو کے وچن کو سننیا جان گیا لیکن پھر بھی اسے پھوک نے چھانے کے پاس چلی گیا پھر سے وہ غلط راستہ میں چلے گیا اور کہتے ہیں پرمیشن یہ نہیں کرتا دونوں میں پیbek کریں کرسچن فیملی ہونے کے بوجود بھی آج کیا کر رہے ہیں آج پہاڑ پہ جا رہے ہیں آج دھاگا باندھ آج پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ہو دیا ہے کتنا دکھ کے بات ہے کہ آج پربو کے لوگ ہونے کے بوجود بھی کتنی بڑی بات ہے اس لئے کہتی کہ پربو ان لوگوں کو موقع دے دیا انیہ جاتی کو موقع دی دیا جیسے میں تھی کہ آج اور میرے راج میں یہ جو کرشن لوگ ہیں یہ وشواس نہیں کر پا رہے ہیں پربو کے دھنیواد و پربیشو کے تاریخ اس لئے پربو ان لوگوں کو بلا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں شانتی دوں گا میں مشام دوں گا لیکن ایک کو بات بتانا چاہتی انیہ جاتی کس کو کہا گیا بائبل میں جو ییشو کی پیچھے چلنا چھوڑ دیتے ہیں کوئی اترکاسٹ کے بارے میں پربو ان لوگوں کو نیجاتی کہتا ہے جو ییشو کی پیچھے چلنا چھوڑ دی ہیں جو پربو کے وچن کو فولو نہیں کرتے ہیں یدی ماں لوگ کی کوئی یدی کوئی کرشن بھی ہے یدی وہ ییشو کی پیچھے چلنا چھوڑ دیاں اور اس کے وچن اپنے من میں نہیں جاتا چرچ نہیں جاتا پربو کے پیچھے نہیں چلتا تو اس کا مطلب وہ ان نجاتی کے برابر ہے خالیلوئیہ کتنے لوگوں کو سمجھ بہا رہا ہے آج یہی حالاتیں ہیں پربو ان لوگوں کو جلدی کیاپچر کر رہا ہے جس کے جیون میں وچن نہیں ہے جس کے جنہیں پراتنا نہیں ہے وچن نہیں ہے تو ایسے ہمارے جیون میں نہیں ہونا چاہیے خالیلوئیہ پربو کے دھنیواد اور پربیشو کے تعریف ہو اپنے جیون سے انڈر کر رہے پولوس جو شاور بعد میں نے پولوس پڑا وہ یہیشو کو بالکل نہیں جانتا تھا جب پربو کے جوتی پرکاس چھمکی تو وہ ایسے سٹرانگ ہو گیا کہ چاہے جو مرجی ہو جائے پربو پہ ترہ کانگ نہیں کرنا چھوڑنا کیونکہ اس کے اندر پربو کے نام کو جان چکے پہچان چکے تو پربو کے پیچھے چلنا نہ چھوڑو خالیلوئیہ شیطان ہمیشہ تیار ہوتا دوش لگانے کے لئے لیکن آپ کو اپنے جیون میں کبھی بھی شیطان کو اپنے جیون میں کاری کرنے کے لئے موقع نہیں دینا ہے آپ نے پربو کے پیچھے چلتے جانا ہے خالیلوئیہ پربو کے دینے آدھو ہر ایک ایسی باتوں کو ایسی چیزوں کو اپنے جیون میں سے ریموف کر دیں نکال دیں ہر جو آپ کو پاپ میں گرا دیتی ہے وہ کوئی بھی چیزیں ہوں سکتی ہے خالیلوئیہ آج ہم چنگے کیوں نہیں ہو رہے ہیں چھوڑکارہ کیوں نہیں مل رہا ہے پربو شکن دے آپ کو پربو کے آواز کیوں نہیں سنے دی رہی ہیں کیونکہ آج آپ پرمیشن کے بچن کا ویلیو نہیں کرتے ہوں کیونکہ آج آپ پریاتنا میں نہیں بیٹھتے ہو کیونکہ آج آپ پربو کے کام سے بڑھ کر کسی اور کام کو اپورٹرز دیتے ہوں خالیلوئیہ باہر پر پترس یوہنہ سو جاتے تھے سو جاتے تھے اس کا ریزلٹ دیکھو انکار اس کا ریزلٹ دیکھو پھر سے وہی پہلے پیچھلے کام میں چلے جانا یہ چھو مستی چلا گیا کیا کیا پترس نے جہاں سے آئے تھا واپس پھر سے وہ مشرے پکڑنے گیا یہ کیونکہ جاکتے رہو پراتنا کرتے رہو کہ تم پرکشہ میں نہ پڑھ پربو بار بار کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے لیکن آج میند کتنا زیادہ ہیوی ہے کیونکہ پراتنا نہیں کر پا رہے ہیں جب وہ گھٹنے پر پراتنا کرتے ہیں تو شیطان کے وہ پر تماشا پڑتا ہے خالیلوئیہ پربو کہہ دھنیوا دو کئی ایسے وشواسی ہیں ہٹ کرتے جت کرتے ہیں پراتنا کیا نہیں کرتے پراتنا نہیں کرتے وچن نہیں پڑتے پر پربو بھے انہیں کیا کرتا تارنا کرتا ہے چلا بھئی پھر لے بیماری پھر لے پریشانی اب تو تو آئے گا اس لئے ان چیزوں کا موقع نہ دو اپنے جیون میں اس لئے اپنے آپ کو پربو کہہ کسر انڈر کر دیجئے پربو کے پیچھے چلنے کے لئے حالیلویہ دھنیوا دیشو پولوس پترہ سی ہننا ہارے پہلے انہوں نے گلتی کیا لیکن بعد میں کیا کہا پربو کے نکٹ چلنے لگے رویا تڑپا رویا رویا کہ پربو شما کر دے مجھے معاف کر دے حالیلویہ دھنگے چیز پربو سے مانگے سبہ کے سمجھ میں بولو پربو جم روش سبہ سبے لٹھیں گے تیرے ستوتی کریں گے حالیلویہ پربو کی پراتھ نہ کریں آئیے میرے ساتھ پربو کی ستوتی کریں دھنیوا دیشو تینکی چیز حالیلویہ دھنیوا دیشو اوہ دھنیوا دیشو دھنیوا دیشو دھنیوا درنا حالیلویہ دھنیوا دیشو تینکی چیز سبی پراتھ نہ کریں دھنیوا دیشو تینکی چیز تینکی چیز حالیلویہ پربو جنگر دینا سبہ کے سمجھ کے لئے پیتا پرمیشور تھے ان کی چیز انگرہ کاری ویلام سے کوپ کرنے میں تک کرونا میں پیتا پرمیشور تھنے وادے شو ہم سب صوبہ صویرے اٹھیں گے یہ شکیش توتی کریں گے ہر صوبہ مسی کے حجور ہم پر نئے نئے برکت آتی ہے خدا سے ڈھرنے والوں کے لیے جلالی ایک صوبہ ہوگی ہم کتنی خوشی سے برپور ہوں گے راستی کا سورج آنے پر میں جیسے کھالی آیا تھا ویسے ہی کھالی جاؤں گا ساتھنے جانے کو ہے کیا چاہاں میں اس آشاں سے سوا دے جاؤں گا آنڈھیٹ راتی جمین ہے سکھی پیارے مجھے چھوڑے لا نہیں آشاں سے میں تیرے پاس آیا ہوں میرا دکھ مٹا دیجئے ہم سب صوبہ صاویرے پوٹھیں گے یہ شکی ستوتی کریں گے ہر صوبہ یہ شکی آجو ہم پر نہیں نئے برکت آتی ہے جب ہم صوبہ صویرے اٹھتے ہیں تو پربو کا بچھن کہتا ہے نئے نئے برکت آتی ہے آئیے اپنے آپ کو پربو کے آگے سرنڈر کریں بولو پربو جی تیرا دھنیواد کرتے ہیں تیرے ستوتی کرتے ہیں دھنیوادی ایشیو دھنیوادی ایشیو دھرستوتی تیری تعریف و تیری مہنمہ ہوں سروی شکت ایمان پرمیشور انگرے گاری ورامسی کو کنمیتی کرنا میں ہماری مدد اور ہماری ساتھ کرنے والا چھٹکارا چنگا کرنے والا ہم پراتھ نہ کرتے جتنے لوگ سوہ کی پراتھ ہمیں شامل ہے پربو جی دیا کرو پربو جی دیا کرو پربو جی کھر لوگوں کو آندھی ڈر آ رہی ہے دیا کرو دیا کرو پربو جی دیا کرو پربو جی دیا کرو پربو جی دیا کرو سب اپنے آپ کو سندر کریں کوئی بھی ادھر ادھر نہیں سب ہی سب ہی سب ہی ہو چی دیا کرو richtی دیا کرو جتنے لوگ جتنے لوگ اٹھوں گھٹنے پہ آجاؤ اللے لیا جتنے لوگ سبح کی جب پراتھ نہ کرتے تھے گھٹنے پہ آ کے پراتھ نہ کریں اللے لیا value دنی٤واد یشن دنیواد یشن ربو قطرق ربو جی پلف söyleye ہے بڑھ دیں آپ پڑھے مسئلہ کو ریلیس کرتے ہیں شولے پویتر آتما تش یشیو کی سامرتی نام میں ابھی شیخ مسئلہ ترے شکی سامرتی نام میں ربو جی دیاکور پویتر آتما ربو کی سامرت ربو کی سامرت آپ کو شولے تش کین دا ماتنی میں جیزس کا ہے جب بیمارے شکی سامرتی نام میں جات ہو جائے آنکھوں کی روشنی واپس آئے کانوں کا درد جائے گلے کا درد جائے آنسر کی بیمارے جائے پیلیا کی سپیرٹ get out شیخ مسئلہ ترے شکی سامرتی نام میں آلیلویہ پیٹ کی روک سامت سے آجائے دسٹ آتما یشیو کی سامرتی نام میں جائے آلیلویہ جن کے دھڑکنے بار بار تیج ہو جاتے آپ کو در لگتا ہے آپ کو در لگتا ہے تو دھڑکنے تیج ہو جاتی ہے get out شیخ مسئلہ ترے شکی سامرتی نام میں بھی ہیلن بھی ڈیلیور چنگرہ جاتے دسٹ آتما get out بولو یشو میرا بڑا ہے بولو یشو میرا بڑا ہے بولو یشو میرا سب کچھ ہے بولو یشو میرا سب کچھ ہے بولو یشو میرا سب کچھ ہے بولو یشو میرا بڑا ہے بولو یشو میرا بڑا ہے بولو یشو کی سمرتی نام بیماری جائے بولو یشو کی سمرتی نام بیماری جائے اوہ تھنے وادیشو کے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہو رہا میرے جنے وہ نہیں ہو رہا میں تھک گیا میں ہار گیا آج ہم کنفیس نہیں کرتے آج ہم انگی کار کے ساتھ پراتہ نہیں کرتے ہیں بولو یہ شکی سمرت نام ہے بیماری میرے شریر کو چھوڑ کے جاؤں دیا کر پتا پر میشور دیا کر ہر پرکار کی روک سمسیہ جائیں اور ایک دست آتما یہ شکی سمرت نام جائیں جو بہنیں کنسیو نہیں کر پاتے ہیں یہ شکی سمرت نام ہے میں پرات نہ کرتے ہیڈیک ڈپریشن جائیں اور گوائی کے ساتھ دیا کرو دیا کرو اسی وقت پیٹ کے روک سمسیہ جائیں اسی وقت آپ کی ہیپ میں یہ شکی سمرت نام ہے گپت روک سے اجاز ہو جائیں گپت بیماری سے اجاز ہو جائیں میں پرات نہ کرتے ٹوٹا وہ گھڑ جوڑ جائیں میں ایک ہو کر بدل جائیں میں پرات نہ کرتے جو نشہ کرتے ہیں جو ڈرنگ کرتے ہیں جو میڈیکل نشہ کرتے ہیں یہ شکی سمرت نام ہے جو میں لوگوں کے پرات نہ کرتی ہیں جو گیم کھیلتے ہیں اوہ جیزستے جو آپ تھک چکے ہیں ربک کرتے ہیں آپ کو ایسا رکھتے ہیں کہ یہ میرا نشہ ہے میں پرات نہ کرتے ہیں جو کاری کرتے ہیں جو گیم کی سپیرٹ جو کاری کرتے ہیں جھا یہ شکی سمرت نام ہے اچھا تو جائیں اور گوائی کے ساتھ واپس ہے شکی سمرت نام ہے جھوٹ بولنے والی آتما سپیرٹ جو جھوٹ بولتے ہیں ہر وقت جھوٹ جھوٹ جو سٹاٹ میں جو جھوٹ اپنے آپ کو بڑا بنانے جو جھوٹ گوائی کے ساتھ واپس آئیں سری پراتonic جھوٹ 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 کے سپیرٹ آپ نے پھنچ رہے ہرے اور شکی سمرت نام میں شکی سمرت نام ہے جو جھوٹ kich سپیرٹ ہونے ہیں نواد ہیں نواد ربا کرتے ربا کرتے رہا اسی وقت پراتھ نہ کرتے بیماری کبھی بھی آپ کے شریر میں نہیں رہے گا چھا یہ شکل درد درد آت کے پیٹ سے چاہے گس ٹک کے پرولم جائے یہ شکل سامرتی نام میں جن کا گھاو ہے سکھ جا چنگے ہو جائے جن کی سویننگ ہے گیٹ اپ کشو کی سامرتی نام جاتا چنگے ہو جائے جن کے پیٹ میں پانی بھارا ہوئے یہ شکل سامرتی نام جاتا ہو جائے پراتھ کرتی ہوں آلے و رسولی کی سپیرٹ جائے جس کے بلڈ بہتی ہے جو بینوں میں یوشو کی سمرتے میں میں چاہتا جائے Get out یوشو کی سمرتے میں میں چاہتا جیسے جب گوائی کے ساتھ اپس آئیں میں پراتنا کرتے درد بیماری سمسزی ہیں Get out آلے لوجو پتھری میلٹ ہو کر بار نکل ایشو کی سمرتے میں میں رسولی جائے ایشو کی سمرتے میں گلٹی بھی وہنش گاٹ نکلیں get out اسی استر مردیو اگر ٹنک میں پروگلم ہے آتنا میں شو لیتے ہیں شکی سامرتی نام میں چنگے رجات ہو جائے ٹانسل کا سپیرٹ جو بار پر ٹانسل ہوتی ہے یہ شکی سامرتی نام میں جاتے ہو جائے بار پر پی لیا ہوتا ہے بار بار آپ کو ٹائی فائیڈ ہوتا ہے یہ شکی سامرتی نام میں آلیلویہ چھٹکارہ کی گوشنا کرتی ہوں آپ کا ہارمونز چنگا ہو جائے آپ کا سلس چنگا ہو جائے آلیلویہ آپ کا بلڈ بڑھنے لگے وکنس ختم ہو جائے پھر زوری چنگ سے آجاد ہو جائے شکی سامرتی نام میں آلیلویہ چھٹکارہ چنگا جائے جن کو بھوک نہیں لگتی ہے میں پراتنا کرتے ہیں ان کو بھوک لگنے لگے اور کھانا کھانے لگے شکی سامرتی نام ان کا جن کا ویٹ بڑھتے ہی جاتا ہے یہ شکی سامرتی نام میں چنگے ہو جائے جن کا ویٹ نہیں بڑھتا ہے میں پراتنہ کرتا ہوں ویٹ بڑھنے لگے چنگا اور آجادہ جاؤ اور ہیل دیشریٹی گھوچنا کرتی چونکہ سمبتھی رام ساری پراتنہ کو سنویا دھنیواد کرتی پتہ پرمیشن جن کے جواب ہے جن کے کام کاج ان کا بلیس کرتی راشش کے گھوچنا کرتی بند بزنس کھل جا جب کو سا بلیس کرتی جن کا اقزام پر پڑھ ہے میں پراتنہ کرتی جن کارمنٹ جواب کی یہ تیاری کریں جن کا اقزام ہے ان کو بلیس کرتی ہو پرمیشن انگرہ دیا جائے وند بنا دیا فتح مند بنا دیا اور ریزلٹ آ چکا اس کے لئے دھنیواد کرتی وہ بلیسنگ سا چکی ہے میں دھنیواد کرتی موسیقی سامتھے نام میں دھنیواد يیشون آ کے کام کا بلیس کرتی تھنیواد يیشون دھنیواد يیشون دیا کرو دیا کرو دھنیواد يیشون پرمیشن دیا کرو تینکیو چیزز دیا کورو پرمیشن پر تاکہ فائل کو میں بریس کرتی اور یہ جنہیں جو فائل رکھا ہوا اپنے ہاتھ میں اور آپ تھک چکے ہیں اپلائی کر کر کے تھک چکے ہیں آپ کی فائل کو آپ اپلائی کر کر کے تھک چکے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے ہے آپ بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن پڑھائی لکھے کہتے ہیں کیا کام کا اور آپ اس طریقے سے مرود کر رکھ دی اپنے فائل کو اب کیا کام کا گصے میں ہے حالیلو یاد نواد ایشو تینک آپ کی فائل اس طریقے تھا ایسے ایسے رونڈ گھما دیا کیا کرو اس فائل کا بولتے کیا مطلب مجھے نہیں پتا آپ کون ہے لیکن آپ کی فائل آپ کے سامنے میں ہیں میں پراتھ نہ کرتے دوستاتما گیٹ اوٹ نیراشرپن کے دستاتما آپ حالیلو یہ تینے سال ہو گئے ہیں بولتی میرے عمر بھی جاری ہے میں کیا کروں میں پراتھ نہ کرتے ایشو کے سامر تھے نام میں اسی وقت آپ کے ہاتھ میں جو فائل ہے میں بلیس کرتے ایشو کے سامر تھے آپ کمنٹ کر کے بتانا آپ کون ہیں آورٹس اپ میں میسیج کریں میں پراتھ نہ کرتے بندہ دستاتما گیٹ اوٹ ایشو کے سامر تھے نام میں شراب آپ کے گھر سے آپ کے پریوار سے چھائے ایشو کے سامر تھے بندہ تھوٹ جائے رب اکھت تیرے لیوشن تر گم جو دی جائے سمسیہ جائے نیراشہ پن جائے اداسی پن جائے آپ کے فائل کو بلیس کرتے ایک بڑھ جب دیں تو بھی سیلیکٹڈ اندامیٹی نیمان جیسس کا ہے آپ کا فائل سیلیکٹ ہو آپ کا جو بھی پیپر ہے وہ سیلیکٹ ہو ایشو کے سامر اپروال کے لیے جو گیا ہے یہ شراب سامر تھے نام میں اور آپ کا نام آ چکا ہے اندامیٹی نیمان جیسس کا ہے وہ اپنے بلیس کرتے تھے نیوات کرتے شراب سامر تھے نام میں سروی شکت ایمان پرمیشن چھٹکارہ دیتی ہے کیونکہ نراشاپن میں پرابلم میں سمسیاؤں میں لیکن اب نہیں رہے گے ایشو کے سامر تھے نام میں پر مجھے چھٹکارہ کے لیے تھنیوات کرتے ہیں پر مجھے بلیس کرتے ہیں ان کے فائل کو ان کے جوپ کو بلیس کرتے ہیں بھی اتخاری سالری کے ساتھ باچہ بان کے پرات نہ کریں اب کیا کروگے پرمو کے لیے حال جب ہم باچہ بان کے پرات تک کرتے ہیں کہ پرمو اس کے لیے ریلیس کرتا ہے کھول دیتا ہے ایشو کے سامر تھے نام میں جوپ کے لیے ریلیس کرتے ہیں ایشو کے سامر تھے نام میں بندن ٹوٹ چکا میں تھنیوات کرتے ہیں بہت سارا لوگ ہیں جن کو جواب نہیں مل رہی ہیں ان کو بھی جوپ کے ساتھ بلیس کرتی گوہ میں جوپ کے ساتھ بلیس کرتی جو کمپیٹیٹیو ایگزام کے تحریح کر رہے ہیں بلیس کرتی ایشو کے سامر تھے نام میں پربجی بدھی دے گیان دے سمجھ دے میموری پاور دیشن کے سامردھے نامے انگرہ دے ساری پراتنا کو سندہ نواد کر جتنے بچے جو اسٹیڈی کرے پربجی بدھی کے انسا مجھ کے اتمن دینا اور پڑھنے میں لکھنے کا من دینا میں پراتنا کرتی جو بچے بیمارے چنگر اجادہ جو گوہے کے ساتھ واپس ہے جتنے ہنسپیٹرل ایڈمیڈ ہے بھی ہیڈ ایڈمیڈی لیور چنگر اجادہ جاؤں جو ہو سکتا ہے جن کے گورنمنٹ جاب ہے اور ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں چلے گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اپنے گھر کے پاس رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن پربجی پربجی کی یوجنا پربیتی مر جبکہ جیونہ پوری ہوں میں پراتنا کرتی ہوں آپ جو چاہتے ہیں پربجی جنہ پوری کر ایشو کے سامردھے نامے اپنے بلیس کرتی ہے کہ مجھے دھنیواد کرتی ہوں صحیح پراتنا کو سندھے نواد کرتی ہے کہ آنکھوں کی روشنی واپس ہے جو چلنے سکتے چلنے لگے آپ کے پین کھتم ہو جا درد کھتم ہو جا کے شریعہ باڈی کا درد چھڑکا رچنگائی کے لئے تھے نواد کرتی صحیح پراتنا کو سندھے نواد کرتے آپ کا گھر بننے لگے بلیسنز کے گھوشنہ کرتی ہے آت میں جیونہ مجبورت ہو جائے اور پراتھنا کا آتما دے پرابجی سے پراتھنا کا سندھ دھنیواد کرتی پیتا پتر پتہ میں کے تعریف کرتی پرابجی آپ کا اگمال بہت نکڑت تیار کر پیتا پر بشن دن بہ دن دن بہ دن چونے ہوئے میں آجاؤ چونے ہوئے میں آجاؤ پراتھنا میں وچن میں پراتھنا میں وچن میں فسٹنگ میں یہشو کے سامرتھنام میں بلیس کرتے دھنیواد کرتے آپ جہاں جہاں جاتے پرابق کے سنگ رہیں ساتھ رہیں آپ کو ہر ایک ایک سیڈن خطروں سے بچائیں ہر ایک درکھٹنا اور ایک خانی نقصان کو کینسل کرتے آپ کے جیونے کا پریواز سے یہ شکس سامردھینہ میں پرابق کے سنگو ساتھ رہے ہر ایک نرس اور ڈاکٹر کے ساتھ رہے ہر ایک آرمی کے ساتھ رہے شکس سامردھینہ میں پر بچے آپ کاغمن بہت نہیں کر اس کو تیار کیجئے اور آج بھی آپ کاغمن ہونے سے ہم سب اسمہ میں وہ بدل جانا چاہیے اس ونتی کو یہ شکس نام سے مانگتے سنیں اور قبول کر لیچے پیتا آمین حالیلویہ سبھی بول سبھی جوڑ سے بولیں حالیلویہ 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 ربوکی دھنیواد ہے پرویش مسیح کے تعریف ہوں تو روج پراتنہ کو سنیں لگتا پراتنہ میں بنے رہیں آڑ اور کھڑے رہیں اور دپتی گروہ سنٹر میں آپ کال کر کے پراتنہ کروا سکتے جو کی صبح اچھے وجہ سے لے کے رات کو بارہ بجے تک ہوگی اور ہمارے ٹیم آپ کے لئے پراتنہ کرے گی خالیلویہ حالیلویہ حالیلویہ پرویش دھنیواد ہے تینکی جیسس اپنے ٹیسٹیمنی گوائیہ کو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ ورس اپ نیمبر میں شیئر کریں یا پھر آپ سنڈے پرمیٹنگ میں آئے تاکہ آپ جیویت گواہ بن سکے آپ گواہی دے سکیں اپنے تھینس کیونگ اپنے بھیڑ اپنی آفرنگ کو آنلین پرمنٹ کے تروں اور بینک کے تروں دے سکتے ہیں پربو کے لئے اپنے بیج بول سکتے ہیں اور آپ ٹیٹس اپنے سکرن میں دیکھ سکتے ہیں اور چڑھ بھون کی جمعین کے لگات اپنات نہ کریں جب وہ پربو کے کام کے لئے جب پریئر کرتے ہیں تو آپ کے راستے کھلنا شیر ہوتے ہیں حالیلوہ لگات اپنات نہ کریں جب پربو کے بھون کے لئے بیج بولنا چاہتے ہیں اب وہ سکتے ہیں آپ چرچ میں آکے دینا سکتے ہیں آپ چرچ میں بھی آکے دی سکتے ہیں حالیلوہ پربو کے دھنیواد تو پربو کے سطورتیوں اور پربو میں ڈے بڑے چلتے ہیں سنڈے پری میٹنگ میں کہت تیار ہو جائے حالیلوہ کوئی رکاوٹ ہے پراتنہ میں رکھیں آنگی کار کنفیس کسا اور ڈانٹیں اس کو جب بھی آپ کو رکاوٹ ہے سنڈے پری میٹنگ میں آنا نہ چھوڑیں کیونکہ جب سنڈے پری میٹنگ میں آتے ہیں تو بندھانٹ ٹوٹتے ہیں مجھے نہیں پتا پربو ہو سکتا آپ کی بارے میں پراغٹ کر کے دے بتا کے دے جو ہو سکتا کوئی ایسی چیزیں بات دے ہوں ہو سکتا بھول گئے ہوں تو سنڈے پری میٹنگ میں ضرور آئے حالیلوہ لگتا پراتنہ کریں میرے لیے ہمارے پریوار کے لیے ٹیم کے لیے پریئر وریئر کے لیے تکی اور پرمیشہ کے کاموں کو کر سکے لوگوں کو بچا سکے ستے بنا کے پرمیشہ کے راجعہ میں وہ پستید کر سکے پربو کے آگم میں ہم خود بھی تیار ہو سکے پربو کے انگرہ کے دور پربو میں صدان دیت رہیں اور فریڈے فاسٹنگ پریئر ہیں آج دو پہر بارہ وجہ شروع ہوگی اور سبی لوگ جوئن کر شامل ہو جائیں پربو میں صدان دیت رہیں آپ سبی لوگوں کو جا مسئل کی خالیلویا پربو کے دھنیوات اور پربیشو کے تاریف پتھین کے چیزے